اب ایک بڑا اہم مسئلہ میں آپ لوگوں کو سمجھا رہو مرد میرے بھائی تم لوگاں بھی اپنی اپنی بیویوں کو سمجھانا ہے اور عورتیں جتنی بھی بیٹی آپ لوگاں بھی اس بات کو سمجھنا ہے جو نماز کے بارے میں ہم غفلت براترے یہ چیز اچھی طرح یاد رکھو اگر نماز کا وقت شروع ہوا اور حیز آ گیا ابھی تک نماز نہیں پڑے تو اس نماز کی خضا بعد میں عدا کرنا ضروری ہے کیسے؟ مثال کے طور پر مثال کے طور پر مغرب کا وقت شروع ہوا نماز کا اول وقت شروع ہوا جیسا کہ سورج غروب ہونے کی اتنی دیر بعد حیز آتی ہے کہ مغرب کی ایک رکت عدا کر سکے تو اسے حیز ختم ہونے کے بعد خضا عدا کرنا ہوگا مطلب کیا ہے؟ تمہارے کو مغرب کا ٹائم شروع ہوا عورتیں خاص طور سے یاد رکھو مغرب کا ٹائم شروع ہوا اب وہ ٹائم شروع ہونے کے بعد خالی ایک رکت پڑھنے کا ٹائم ملا اتنے میں آپ پڑھیں گے بلکہ سونچ رہے غضو بنا لے رہے شروع ہوا وقت لیکن ہی شروع ہوا اب تو نماز نہیں پڑھ سکتے نا لیکن اس نماز کی خضا پاک ہونے کے بعد اس مغرب کی نماز سے یاد رکھنا کاؤنٹ کرنا ہو اب زہر میں ہیں زہر کی آزاں ہوئی نا وقت دیکھ لیے اب کیا سونچے؟ ایک دس منیٹ کے بعد نماز پڑھ لیں گے ایسا سونچ رہے تھے لیکن ہیز آ گیا اب تو نماز نہیں پڑھے لیکن اس زہر کی نماز کو آپ پاک ہونے کے بعد غسل کرنے کے بعد پڑھنا ہوگا اب یہاں سے تمہارا حساب شروع نماز ماف نہیں ہے کسی کو ماف نہیں ہے اب دوسری چیز یہ ہے آخری وقت یہ ہے کہ اگر کسی عورت یعنی سورج تلو ہو رہا یعنی صبح کا وقت ہے تلو ہونے سے اتنی دیر پہلے پاک ہو جاتی ہے کہ وہ نماز فجر کی ایک رکعت پڑھ سکے تو اسے فجر کی نماز پڑھنا ہوگا یہ بات یاد رکھو یہ تو بڑی ہے میں آج عورتیں کیا کرتی؟ ٹھیک ہے بھئی پاک ہو گئی خون بند ہو گیا تو کیا کرتے؟ آہا ٹھیک ہے آپ تو شامیش ہو گئی آپ کہاں اصل کرتے؟ آج پاک ہوئی تو کل صبح دس بجے جو ڈیلی نھانے کا ٹائم ہوتا وہ ٹائم پہ نھا کے وہاں سے نماز شروع کرتے یہ بلکل خلط ہے آپ کو کیا ہے؟ فجر کی نماز سے پہلے پہلے بھی اگر کیا ہے پاک ہو گئے اسی وقت غسل کرنا ہے اسی وقت فجر کی نماز پڑھنا ہے اسی وقت پڑھنا ہے رات کو پاک ہو گئے عشان کے وقت اگر پاک ہو گئے تو عشان سے پہلے آپ غسل کر لیں گی اب وہاں سے نماز پڑھیں گی عشان کی نماز سے شروع کریں گے تو یہ جو غلط فیمی ہے کہ آج پاک ہو گئے لیکن کل غسل کریں گے بعد میں غسل کریں گے اس طرح دیر کرتے ہوئے چلو ہماری نماز کی چھٹی چھے نہ کبھی بھی پڑھ سکتے بلکل غلط بات ہے رات کو پاک ہو گئے تو فجر سے پہلے غسل کر لو زہر میں پاک ہوئے تو زہر سے پہلے غسل کر لو اب بھی غسل کر لیے تھے تمہارا عام نہانے کا جو طریقہ ہے نہ لیے لیکن کچھ دیر کے بعد کیا ہے حائز ختم ہو گیا تو پھر غسل کرنا ہوگا پھر غسل کر کے پھر وہاں سے کیا ہے نماز پڑھنا شروع کرنا ہے نماز کسی کے لیے معاف نہیں ہے سمجھ رہے نا یہ بات یاد رکھو اچھا دو چیزیں نہیں کر سکتی سمجھ میں آ گیا نا پہلی چیز ہم بستری نہیں کرنا ہے اس کی حالت میں دوسری چیز نماز نہیں